اسلام علیکم جمعہ مبارک کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعائے ہمیشہ خوش رہے بھئی جمعہ کی تیاری ہو رہی ہے اور میں نے سب سے پہلے اپنی سکن کیر کی ہے بلسفل کے ساتھ اور اس سے بہت اچھا میں فیل کرتی ہوں اور بہت اچھے اس کے ریسلٹس ہیں تو جی آپ بلسفل استعمال کریں اور میرا کوڈ استعمال کریں نگھر ٹین آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا تو چلیں جی آج میں بنا رہی ہوں یخنی پلاو اور یخنی پلاو بنا رہے ہیں تھوڑا سا ریفنٹ طریقے سے تو چلیں آپ اس کی تیاری کرتے ہیں پہلے یخنی رکھتے ہیں اس کے بعد پلاو کی تیاری کرتے ہیں اور آپ کا دکھاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے بناتے ہیں یخنی پلاو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے مٹن کا ڈیڑھ کلو مٹن میں نے لیا ہے اسے میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے اور ایک پاو میرے پاس دہی ہے یہ میں نے لیا ہے اور اس کی یخنی بنانے کے لیے ہم نے دو پیاز لیا ہے ایک لسن پوری ہم نے گٹھا لیا ہے دو تیس پاک کے پتے لیا ہے اسے چار میں نے لیا ہے بادیان کے پھول ایک میں نے لیا ہے دارچینی اور ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سابت زیرہ تو اسے میں یخنی کے اندر شامل کروں گی اور سب سے پہلے ہم پندرہ منٹ کے لیے گوش کے اندر دہی کو لگا کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اس کی یخنی بنائیں گے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹسا فلیور ہوتا اور بہت مجھے کا فلاو بنتا ہے اس اس اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے یہ ہم نے میرینٹ کر دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے سے ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم یخنی تیار کریں گے میں نے پانی لے لیا ہے شامل کر کے یخنی چڑھا دیتی یہ میں نے پانی اس میں شامل کر دیا ہے گوش بھی شامل کر دیا سب مسالے بھی ڈال دیا اور یہ دو ٹیبل سپونڈ میں نے نمک بھی ڈال دیا بس اسے ہم پندرہ سے بیس پنٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ گوش اچھے طریقے سے گل جائے اور پھر اس کی پکانے کی تیاری کرتے ہیں یہ جی پلاو میں ہم جو مسالے شامل کریں گے وہ یہ ہے بارہ سے پندرہ ہارے مرچے ہیں ادھرک لسن میں نے چوک کر لیا ہے دو ٹیبل سپونڈ ایک ٹیبل سپونڈ دھنیا ہے ایک ٹیبل سپونڈ بھر کر میں نے لیا ہے زیرہ اور جائفل کا ایک ٹکڑا ہے جواتری ہے اور الائچی ہے تین سے چار اور بادیان کے پھول ہیں اس کو ہم باریک پیس لیں گے اور چار اتت میں نے پیاز لیا ہے اس کو ہم نے کچھ ہم نے فلاو میں شامل کرنا ہے اور کچھ ہم نے براؤن کر کے اوپر سے ڈالنا ہے اور یہ میں نے دیکھچا لے لیا ہے اس میں میں اب پلاو بناتے ہیں یہ یخنی ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں کتنا زبردست گل گیا یادہ کلو دہی ہم اس میں شامل کریں گے ٹیماتر کا استعمال نہیں کریں گے چینے جی شروع کرتے ہیں مسالہ جو میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا یہ میں نے پیس لیا ہے بڑا خوشبودار مسالہ ہمارا تیار ہوا ہے لسن جو ہمیں یخنی کے ساتھ ڈالی تھی ہم نے نکال لی ہے اور ہری مرچہ کو بھی چوب کر لیا ہے اور پیاس ہمارا ہو رہا ہے تو کچھ پیاس کو بلکل براؤن کریں گے دم میں ڈالنے کے لیے اور کچھ پیاس کو ہم سوٹے کریں گے کیونکہ ہم نے پلاو کو جو ہے وہ خوڑا وائٹ ٹکھنا ہے براؤن پیاس میں نے الگ کر لی تھی اور جو سوٹے پیاس کی تھی وہ پہلے میں نے نکال لی تھی کیونکہ پلاو میں یہ ہم نے اوپر سے دم میں دینی ہے اور یہ پلاو کے مسالے میں ڈال لی ہے مرچے اور پیاس اور لسن ادرک لی میں نے شامل کر دیا ہے تھوڑا سا ہمارا ادرک لسن ہو جائے گا اس کی سمیل لکل جائے گی پھر میں ساتھ ہی دہی ڈالتی ہوں اور پھر باتی مسالے شامل کر دیا ہے سالہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور دہی بھی ڈال دیا ہے اور اس کی ہنائی کر کے پھر ہم مٹن شامل کریں گے یفنی میں میں نے چاول شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں بس اب اسے زیادہ نہیں چلاؤں گی اور اس کی یفنی کا پانی خوش ہونے دوں گی اور پھر اسے دم دیں گے اب اس کو کور کر دیتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے لیے اسے کور کر دیتے ہیں ہم تیار کرے ہیں بہت زبردست ہیں آلو ہنڈارے والے آلو کہتے ہیں یا لنگر والے آلو آپ کہلیں یہ میں نے آلو وال کیے ہیں چھے اور ان کو میں نے اس طرح تھوڑا سا میشر سے میش کر لیا ہے کچھ باریک ہو گئیں کچھ موٹھے اور یہ چارٹ مارٹر کا میں نے بیسٹ بنا لیا ہے اور یہ پانچ سے چھے حریمچے ہیں ایک ٹیبل سپون زیرا ہے اور ادرک ایک ٹیبل سپون ہے ایک ٹی سپون ہے لال مچ اور ایک ٹیبل سپون ہے پیپریکا پین ہمارا گرم ہو گیا اس میں ہم ڈالتے ہیں سات سے آٹھ ٹیبل سپون آئل کی جیسے ہی یہ گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں مسالے شامل کرتے ہیں جرم ہو گئے تھے میں نے جیری پہ زیرہ کے طور میں نے ادرک شامل کر دی ہیں اور باقی مسالے اب شامل کرتی ہیں مسالے میں نے شامل کر دیا اب اس کے اندر میں کمانٹر کا جو پیسٹ کھنے میں بنائے تھا وہ بھی شامل کر دیا ہے اور اس اچھے طریقے سے بھونوں گیا اور پھر ہم آلو شامل کریں گے دیکھیں میں نے آلو مسالے آلو شامل کر دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے بھوننے کے وا impliesshMAN شامل کریں گے میں نے پانی ڈال دیا ہے تین گلاس اور میں نے حلدی میں بھول گئی تھی میں نے حلدی بھی شامل کر دی اب اسے اچھے سے مکس کر کے ہم اسے بوائل دیں گے اور اس کو ریڈی کریں یہ جی دیکھیں ہمارے آلو بلکل ریڈی ہیں اس کی شکل آپ دیکھیں اور یہ ہرا دھنیا ہری مرچے ہیں بس اس کا فلیم ہم بند کرتے ہیں یہ ریڈی ہوئے ہیں اور آپ اسے نام کے ساتھ بھر کی چپاتی کے ساتھ یا پوری کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور ساتھ اس کے گھر سوجی کا حلوہ بنا لیں تو کیا ہی بات ہے بہت مزے کے آلو ریڈی ہوئے ہیں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں جھٹ پر تیار ہونے والے بڑے ہی لذیز آلو ہمارے ریڈی ہیں اس کو پراتھا پوری یا روٹی چپاتی کسی کے ساتھ بھی آپ کھانا چاہیں آپ کھائیں انجوائے کریں سبہ ناشتے میں سنڈے کو یہ ہوتا ہے کہ سب لے ٹھوٹتے ہیں تو اگر جلی سے ہم یہ بنا لیں تھوڑا سسوجی کا حلوہ بنا لیں اور ساتھ پوریاں بنا لیں بزار کے کھانے سے بہت در کے گھر کے اس طرح بھی کھانے آپ بنا کر دیں بچوں کو تو مزا ہی آ جاتا ہے بچے بڑے شوق سے کھاتے بھی میرے بچے کو فرمائش کر کے بانواتے ہیں تو آلو کھلانے کا جو بچے پسند نہیں کرتے ہیں یہ بیس طریقہ ہے چاولوں کو زیادہ ہلایا جھلایا نہیں ہے کہ ملکل چاول صحیح رہے ہیں مارے ٹوٹے نا اور آئیل اوپر آ گیا ہے پانی جو ہے یہ درائے ہو رہی ہے تو بس ہم یہ تیاری کی طرف ہے جیسی ہی پانی خوشک ہوگا ہم دم دیں گے اور براون پیاز اپر سے ڈالیں گے یہ جی دیکھیں پیاز ڈال دیا ہے پانی ڈرائے ہو گیا اب اس کی پندرہ سے بیس میلٹ کے لیے دم دے دیتے ہیں اور ہمارا دم ہو گیا ہے پلیم میں نے آف کر دیا اب کھولتے ہیں بسم اللہ رحمانی رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی شکل یہ دیکھیں اس کا کھلا کھلا دانا تو چلیں نکالتے ہیں سرف کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں پلاؤ کیسا بنائے جی پلاؤ ہمارا دم پر ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سینیا بھی ابھی آئی کہ اممہ پلاؤ بن گیا ہے اور طالب بھی نماز پڑھ کے آگئے ہیں وہ بھی کھانا مانگ رہے ہیں بس پانچ دس منٹ ہے اور پلاؤ ریڈی ہو جائے گا اور پلاؤ کے ساتھ اگر زردہ پیلا والا زردہ ہو تو کیا ہی مزہ آئے بھائی تو آج میرا بڑے عرصے بعد پہلے میں بہت زردہ بناتی تھی پلاؤ زردہ لیکن اب کافی ٹائم کے بعد پلاؤ اور زردہ جو ہے وہ زردہ میرے گھر میں بہت دیر بعد بن رہا ہے تو اب زردہ بھی تیار ہو رہا ہے اور پلاؤ زردے کو مکس کر کے کھائیں اس کا بھی بڑا زبردست مزہ آتا ہے دیکھیں جی زردے کا پانی میں نے رکھ دیا ہے اس پر رنگ ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا روکے بڑا ڈالا ہے اور بس اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ہم اپنے چاول بوائل کریں گے اور پھر زردہ ریڈی کریں گے چاول ہم نے ڈال دی ہے بس یہ ہم نے فل بوائل کرنے کنی اس میں نہیں رکھنی ہے اور اگر ہم نے کنی رکھی تو وہ بعض اوقات چینی ڈالنے کے بعد وہ اکڑ جاتے ہیں تو بس اس کو فل بوائل کر کے تو پھر ہم بناتے ہیں یہ زردے کی چاول بوائل ہو گئے تھے اور اس میں آدھا کلو چاول ہیں تو دو کپ میں نے چینی لی ہے اور ایک باؤل جو ہے وہ بھر کر میں نے ملک پاوڈر کا لیا ہے الائچی پاوڈر ہے اور یہ تھوڑے سے میرے پاس ڈرائی فروٹ ہیں یہ ہیں اور ایک پیالی میں نے گھی ڈال دیا ہے اس کے اندر یہ ڈرائی فروٹ روست کر لیں گے اور ان کو روست کر کے ہم باہر نکال لیتے ہیں پھر ہم باقی کا کام کرتے ہیں اندر میں نے چینی ڈال دیا اور یہ ڈرائی فروٹ روست کر کے میں نے نکال لیا ہے اور چینی اس میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں ملک پاوڈر بھی شامل کر دوں گی یہ طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ جو ہے ہمارا خوے کا کام دے گا جو ہمارا زردہ ہے وہ کچھ زیادہ ہی ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ تو بس اب ساتھ ہی ہم جو ہے وہ چاول ڈال دیں گے چینی میں نے اس میں مکس کر دی ہے اور تھوڑا سا دو تین ٹیبل سپون میں اس کے اندر دودھ شامل کر رہی ہوں بس اور اب ہم دم دے دیں گے باورڈر بھی ڈال دیا ہے اور اس کی آنچ دیمے کر کے دس سے پندرہ میٹ کے لیے میں سے دم دے دوں گی یہ جی دیکھیں ہم نے زبردست پلاو اپنا نکال لیا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ پسند ہے یہ پیاز اور ٹیمارٹر والی باریک پیاز کٹ کیا ہوا اور یہ والی سالیڈ ہمیں پسند ہے یہ ہم کھاتے ہیں تو ہم میں نکالتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں چاول کے دانہ بلکل کھلا 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 ہے بسم اللہ رمان لی اتنا یہ ٹیسٹی اتنا جوسی اور اتنا فلیور فول ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتا ہے آپ سیم ریسپی سے بنائیے گا اور آپ مجھے یاد کیجئے گا چلیں جی اب ہم کھانا کھاتے ہیں برندہ تیار ہو گیا ہے شکل تو بہت ضروردس لگی ہے آپ کو کھا کے بتاتے ہیں بہت مزی کا بنایا ہے بلکل اس طرح لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر میل پاودر ڈالا ہے تو اس کی وجہ سے ایسرا لگ رہا ہے جسے ہم نے کھوئے کا استعمال کیا ہے تو اس سے فریور بہت ہی زبتستہ رہا ہے جس طرح دیکھ کا زردہ ہوتا ہے تو چاول بھی ایک دم سوفٹ اور مزی کے گلے وے اے ون بنایا ہے پلاو تو ہم نے کھا لیا تھا اور زردہ بعد میں ریڈی ہوا ہے تو زردہ بھی آپ کو کھا کے بتایا ہے بہت ہی زبردست بنائیں بہت ہی زبردست تو جی دونوں کو بنائیں اور انجوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بے بے